بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی دیلیشیس سی تھنڈے تھنڈے موسم میں بننے والی گرمہ گرم سوچی کے کیرمیلائز ہلوے کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے ویورز تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو یہ بہت ہی دیلیشیس سی ہلوے کی ریسپی بہت سان ہی سمجھا سکے تو چلیں میری ویورز اب ہم اس ہلوے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوچی کا کیرمیلائز ہلوہ یا پھر مکھنڈی ہلوہ بنانے کے لئے میں یہاں پر ایک بول لوں گی اور اس میں میں ایک کپ سوچی ایڈ کروں گی اور ایک کپ سوچی میں ہم نے اس میں ڈالنا ہے دوڑ جس کپ سے میں نے ایک کپ سوچی لی تھی اسی کپ سے میں یہاں پر دوڑ ایڈ کروں گی تو دوڑ کی کونٹیٹی جو ہے وہ دو کپ ہونی چاہیے یعنی جتنی سوچی ہو اس سے دھگنا ہم نے دوڑ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میں دو کپ دوڑ سوچی میں ایڈ کر دوں گی سوچی میں دوڑ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے دوڑ اور سوچی اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو چکے ہیں تو اب میں اسے ڈھا کر ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے جی ویورش تو جب تک دوڑ اور سوچی کو ہم نے بھگو کر رکھا ہے پندرہ منٹ کے لیے تب تک ہم چینی کو کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ چینی لی ہے اب اس چینی کو ہم نے میلٹ ہونے تک پکانا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جانا چاہیے میں نے بلکل اسی کپ سے میجر کیے ہر چیزیں جس کپ سے میں نے سوچی لی تھی تو اسی طرح سے آپ بھی اگر میجر کر کے لیں گے چیزیں تو آپ کا یہ سوچی کا کریمیلائزڈ حلوہ بہت ہی مزیدار بنے گا تو ویورش ماشاءاللہ سے چینی ہماری کریمیلائزڈ ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے بلکل کیرمیل کلر اور فلیم کو بہت ہی لو رکھا ہوا ہے میں نے کیونکہ ذرا سی بھی اگر ہم اس میں فلیم کو ہائی کر دیں گے تو چینی جل جاتی ہے اور سارا ٹیسٹ حلوے کا غراب ہو جائے گا تو یہ آلماسٹ ڈن ہو چکا ہے تو ویورش اب اس کیرمیلائزڈ کی ہوئی چینی میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں گھی تو یہاں پر میں نے ایک کپ گھی لیا ہے اور ہم اس کے اندر اسے ایڈ کر دیں گے تو ویورش گھی یہاں پر ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً 1 ٹیبل سپون پانی ایڈ کروں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد ہی ویورش میں اس کے اندر سوجی شامل کر دوں گی جو میں نے دودھ میں بھگو کر رکھی تھی اور اسے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ سوجی اچھی طرح سے پھول گئی ہے دودھ میں تو ہم اسے اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس کی دھنائی کرنی ہے ہم نے تو ویورش سوجی اور دودھ اس میں ایڈ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے کیرمل بنایا تھا یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہ دیکھیں آپ کچھ اس طرح سے اس کیرمل کی شکل ہو جائے گی بلکل کینڈی کی طرح لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے جب تک سوجی پکنے لگے گی تب یہ کیرمل خود بخود میلٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے گھی ڈالا تھا اس وجہ سے یہ کیرمل اس طرح سے کینڈی کی طرح اس کی شکل ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اس کی بھونائی کریں گے تو یہ کیرمل خود بخود میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی بھونائی کرنی ہے اب ہم نے بہت زیادہ جی ہاں بیورش تو سوجی اچھی طرح سے دودھ میں پھول گئی تھی اب ہم نے اسے تقریبا تقریبا پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر بھوننا ہے اور ہمارا بہت ہی ڈیلیشیس سا یہ سوجی کا کیرملائیز حلوہ یا پھر مکھنڈی حلوہ بن کر تیار ہوگا بس اس کی بھونائی بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے کچھی سوجی بھی گوئی تھی ہمیں بھوننا نہیں تھا اسے تو اس لئے اب ہم اس سٹیج پر اس کی بھونائی کریں گے بلکل لو فلیم پر بیورز آپ نے دیکھا کہ جیسے سوجی کا مکسچر گرم ہوتا گیا ہے ویسے جو ہم نے چینی کو کیرمل کیا تھا اور وہ کینڈی کی طرح بن گئی تھی تو اب وہ بلکل ختم ہو گئی ہے آپ یہ دیکھیں آپ یہ پر چینی کی جگہ پر گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہوگا بس گڑ کو آپ نے کیرمل آئیز کرنا ہے اور باقی سارا طریقہ اسی طرح سے فالو کیجئے گا تو ویورز اس مکھنڈی حلوے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریبا 20 منٹ ہو چکے ہیں اور مجھے اس میں گھی کی کونٹریٹی تھوڑی کم لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اپشنل ہے آپ اس میں اور گھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر تقریبا 4 سے 5 ٹیبل سپون گھی اور ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے اس کی مزید بنائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں دو سب زلائچی بھی ایڈ کروں گی جو میں بھول گئی تھی اور اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہلوے میں تو اس طرح ہم اس کی بھونائی کریں گی بھونتے ہوئے مجھے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ کتنا مزیدار بنا ہے اور جتنا بھی گھی ہم نے اس پر ڈالا تھا تو وہ سب بھونتے ہوئے خود بخود اب یہ آپ دیکھیں کہ سائیڈ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس میں گھی اوپر آگیا ہے گھی سارا سیپریٹ ہو ہو جائے گا تو ویورز مزید میں نے اس سوجی کے حلوے کو آٹھ منٹ اور بھونت ہے اور یہ ماشاء اللہ اتنا مزیدار بن کر تیار ہوا ہے گرما گرم اور اس کا گھی بھی سارا سیپریٹ ہو گیا ہے ویورز اب اس سٹیج پر میں ڈالنے لگی ہوں یہاں پر درائی فروٹ تو میں یہاں پر تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ایڈ کروں گی آپ کی اپنی جو بھی مرضی ہو آپ اپنی پسند سے درائی فروٹ اس میں کر سکتے ہیں اور بادام ایڈ کرنے کے بعد میں کچھ کوکو نٹ کے سلائس کروں گی اور ہم ان رائی فروٹ کو پہلے اچھی طرح سے ہلوے میں مکس کر لیں گے ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس دش آؤٹ کر دکھاؤ گی تو ویڈیو کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ سوجی کا کیرمیلائز ہلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس ریش آؤٹ کر دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا دیلیش بنا ہے ویڈیو ہاں ویڈیو تو آپ کو اس بہت ہی دیلیش سوجی کے کیرمیلائز ہلوے کی رسیپی کیسی لگی مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل بھی مطبول تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ